جن کو میں نے ٹرینڈ کیا جن کو میں نے نام دیا ہے برکت دی ہے اے تم میں سے مجھے پکڑوائے گا اور اچانک ہی اس سے اگلی آئیت میں جب آپ جاتے ہیں تو پوری سیچویشن چینج ہو جاتی ہے وہ اس بات کو جان گئے کہ خداون جو ہے اب وہ پکڑوائے جائیں گے اور وہ اپنے جان تک پہنچیں گے جس کا وہ ذکر کرتے رہے ہیں اور اگلی آئیت نے لکھا ہے ان میں یہ تقرار ہوئی بحیث ہو گئی کہ ہم میں سے کون بڑا سمجھا جاتا ہے اتنی سنجیدہ بات کے ان کا قدام ان کا مسیح ان کا بادشاہ کائنات کا مانک جو ہے وہ اپنے پکڑوائے جانے اور اپنے بیچے جانے کی بات کر رہا ہے ان کے ہاتھوں سے اور وہ بات کرنے لگ گئے کہ جب قدام پکڑوا دیا جائے گا چلا جائے گا تو ہم میں سے ریڈر کون ہوگا اس جماعت کو لیڈ کون کرے گا افسوس کی بات ہے یہ ان کا قدام ان کے درمیان ہے ان کا ربی ان کا استاد ان کا بادشاہ ان کا سب کچھ اور وہ اس کی موجودگی میں اس کی ریپلیسمنٹ کی بات کر رہے ہیں ہم میں سے اس کی جگہ پہ کون آئے گا خداون جو ہے وہ دکھ سے بھر گئے ہیں گے سمنی کی طرف اس کے بعد وہ جا رہے ہیں اور اگلیس جو ہے اس نے پہلے ہی سے کام شروع کر دیا ہے ایم سوری میرا گھلا کچھ ٹھیک نہیں ہے اگلیس جو ہے اس کا کام جاری ہے یہود ایس کریوتی کو اس نے قریب دیا ہے تاکہ وہ مسیح کا سودہ کرے اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں ہم میں سے کون پکڑوائے گا وہ ہر بھی یہ سوچتا ہے نہیں 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 میں نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا میں نے تو کسی بھی قسم کی ایسی بار بھی اپنے دماغ کے اندر نہیں لے کے آیا جو بھی یہ سوچ رہا تھا گیارہ شاہیر یہ سوچ رہے تھے نہیں کھا بس کھا میں تو اس شخص میں نہیں ہوں جس کا خدامن ذکر کر رہے ہیں کہ وہ پکڑوائے گا لیکن وہ جانتے نہیں تھے کہ امریز نے ایسی بات وہاں پہ کی ہے ایسی وہاں پہ سیچویشن کریئٹ کر دی ہے کہ بارہ کے بارہ جو ہے وہ یہودہ اسکریوتی کے رویے کی طرح جو ہے وہ سنگ دل ہو گئے ہیں اور باقی گیارہ بھی بات یہ کرنے لگے کہ ہم میں سے اسے پکڑوانے کے بعد ہم میں سے اس کی جگہ کون لے گا ہم میں سے لیڈر کون بنے گا پوزیشن ہولڈر کون ہوگا مجھے اور آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کلیسیا میں جب جب ایسی سیچویشنز آئیں ہیں شدید نقصان ہوا ہے میں بائبل کی کلیسیا سے شروع کر کے آج کے دن تک کی بات کرتا ہوں ہسٹری کو پڑھئے آپ کی اکل پریشان ہو جائے گی جس کو خدا کے گھر میں خدمت کرنے کا موقع ملتا ہے درتے ہوئے تھر تھراتے ہوئے کامتے ہوئے کوف کے ساتھ خدا کے گھر میں آئیں اور اس کا کام انجام دیں اس کوف کے ساتھ کہ خدا جو ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور خدا مجھے جانچتا ہے تاکہ ہماری پوزیشنز ہماری بربادی کا نہیں بلکہ کہ روحانی ترقی کا ہماری اور کلیسیا کی روحانی ترقی کا سبب ڈھیرے اور خدا آگے جا کے بتاتا ہے کہ بات تم کر رہے تھے کہ ہم میں سے بڑا کون ہے اور یہاں پہ سٹینڈر جو وہ ڈسکس کر رہی ہے وہ بھی بہت ہی مشکل بات ہے وہ بھی بہت اجیکشنیبل بات ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم میں سے بڑا کون سمجھا جاتا ہے اس بات کو کہ کون لیڈر ہوگا اس کی کسوٹی اس کا میعار اس کو چیک کرنے کا کیا ہے کہ لوگ کسے بڑا سمجھتے ہیں ہم میں سے بڑا کون سمجھا جاتا ہے دوسرے جو لوگ ہیں جس سے ہم ملتے جلتے ہیں وہ ان میں سے لوگ زیادہ کیا سمجھتے ہیں رائے اماں کیا ہے کہ شاگردوں میں بڑا کون ہے بجائے اس کے کہ وہ یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ بزرگ کون ہے یا ایدر کون ہے یا روحانی خدمت روحانی نعمتیں اور روحانی برکتیں اور روحانی بصیرت اور سمجھ کس کے پاس زیادہ ہے وہ یہ ڈسائی کرنا چاہتے ہیں کہ جس کے پاس بورٹ زیادہ ہے لوگوں کے لئے کہ لوگ جس کو سمجھتے ہیں کہ اس کو لیڈر ہونا چاہیے وہ مسیح کی جگہ لے گا خداوند یسو مسیح جو ہیں آگے جا کے ان کو تعلیم دیتے ہیں میں نے اس پیغام کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے اس کا باقی سم نیکس ٹائم دیکھیں گے کہ خدا ہم جب انہیں تعلیم دیتے ہیں تو پھر کیا بھید اور مکاش پہ ہیں اس میں جو خدا انہوں نے یہ لاسٹ ٹیچنگ سیشن ہے مسیح کا اپنے شاگردوں کے ساتھ یہ راستے میں ہیں جا رہے ہیں اور سفر ان کا گیس سمنی باغ ہے وہاں پہ جب پہنچتے ہیں تو یہ تھکے ہوئے چور ہیں تھکے ہو گئے اتنے تھک گئے ہیں کہ مسیح کے ساتھ جاگ نہیں سکے سو جاتے ہیں بار بار اور مسیح کو وہاں سے پکڑوا دیا گیا وہاں سے یہ بھاگ گئے پکڑوا جانے سے پہلے اور یہ آگے جا کے بہت ہی خوبصورت بھید اور مکاش پہ ہے اس میں جو ہم آئیدہ سیکھیں گے آئیے اپنے آنکھوں کو بند کیجئے اپنے سروں کو جھکائیے اس بات کے لیے کہ پوزیشن کلیسیا کے اندر جو ہے خداون نے جو بلاہت ہمیں دی ہے خداون نے جب ہمیں دیاندار جان کے ایک جگہ پہ رکھا ہے مصر کو یاد نہ کریں آپ جہاں سے آئے ہیں ان باتوں کو یاد نہ کریں کہ وہاں کیا کچھ اچھا تھا وہاں خربوزے تھے گندنے تھے اور یہ تھا اور وہ تھا جہاں پہ خدا نے آپ پر رکھا ہے پوری دیانداری کے ساتھ پورے دل کے ساتھ خدا کا کام کیجئے ہنڈر پرسنٹ اویلیپیلٹی ہو آپ کی تاکہ خداون کے جلال کو ہم ایکسپیرینس کر سکیں ہیلیلیویا خدا آمدہ آسمانی جلال اباب کلام کین باتوں کو جو ہم نے آج دیکھی ہیں اور آئندہ مکمل تارپین پہ گوھر کریں گے سیکھیں گے کہ خدا ہم نے ہمارے لئے بہا برکت بنا تاکہ ہم تیرے گھر میں رہتے ہوئے ایسی آزمائے سے جن میں شاگرد پڑ گئے بس سکیں اور اے خدا ہماری زندگیوں سے تیرا جلال زہن ہو خدا ہم جس مسیح کے نام میں ہیں یہ ہمارے باپ توجہ آسمان پر ہے تیرا نام تاکہ منا جائے تیری باست شاہت آئے تیری مرزی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر ہمیں آزمائش میں نہ پڑھنے دے بلکہ برائی سے بچا کیونکہ باست شاہت قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں آمین اور ہمارے خدا ہم جس مسیح کا فضل خدا باپ کی محبت پاکروکی رفاقت ہم میں سے ہرے کے ساتھ اور دنیا کے تمام مقدسین کے ساتھ اب سے لے کے ہمیں شکف ہوتی رہیں آمین اسرائیل کی سلامتی ہو آمین خدا باپ خدا بیٹے اور خدا روح الکس کے نام میں آمین